بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڑ مارننگ فرنڈ سب خیر خیریت سے ہوں گے صبح صبح لگ گئی سب اپنے کاموں میں بیجی ہوں گے ہر طرف باق دوڑ ہوتی ہے صبح کے ٹائم پہ اب میں ناشتہ بنا رہی ہوں خاص طور پہ امی کے لیے چائے میں میں نے سونک ڈال دیئے گڑھ والی چائے ہوتی ہے ہماری اس ٹائم بہت سارے کام ہیں آج مجھے کپڑے بھی دونے ساتھ میں بزار مارکری تک جانا ہے اب رمضان سے پہلے کچھ شاپنگ وغیرہ کچھ ہو جائے کام کام ہو گئے کیا ہی بات ہو رمضان میں ایک یہ بات بھی بہت ڈسٹرپ کرتی ہے مجھے بیٹری لوگ ہی موبائل کی لائٹ آف ہو گیا کہ شاپنگ کرنے ہوتے ہیں ہمیشہ سوچتی ہوں کاش رمضان میں ہی شاپنگ نہ ہوتے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے امی کے لیے بنا رہی ہوں امی نے کہا ہے پراتھا نی کا نا ہلکا پھلکا کچھ دے دوں تو مانے کا چلو بریٹ جو ہے میں نے پی سی گرم کیا ہے اس لیے کہ جب امی کو چاہی ہوتا ہے ہی ناشتہ تو پھر ہی ناشتہ کر لیتی ہے جب ہی نی چاہی ہوتا تو ہی نی چاہیتا ہے ان کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ ان کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ امی کے ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے فرنڈ ابھی میں اپنے لیے بنا رہے گیوں ہلوہ چھڑکا ہلوہ اور آٹا اس میں ڈلے گا میں نے چھڑ لیے توڑی سی جس کے بہن بہنوں کے اور بھائیوں کے کمر میں درد ہوتا ہے یہ توڑی سی میں چھڑ لیے لیا اور اس میں میں نے دیسی گی ڈالا ہے دو چمچے اور اس میں آٹا میں بلکل توڑا ڈالوں گی دو چمچ کے قریبی تقریبا اس لیے کہ میں صرف اپنے لیے بنانا ہے کہ ابھی میں بنا لوں ابھی میں کھا لوں بس فنش ہو جائے بہت ایزی طریقے سے میں یہ بنا رہی ہوں ایزی کو میں فرائی کر کے میں چھڑنی نکالوں گی ساتھ میں آٹا ڈال کے ہلکا ہلکا میں ساتھ میں فرائی کرتی جاؤں گی تاکہ چھڑ بھی ہل ہوتا جائے میں آپ کو دکھاتی ہوں چلے آئیں امی کو ناشتہ دینا ہے امی کا ناشتہ پر ٹھنڈا ہو جائے گا اور امی کو ہر چیز بڑی ہی گرم چاہیے امی جی ناشتہ آگیا چلے یہ لیں بسم اللہ امی کا ناشتہ دے دیا امی کا پرس دیکھ لیں امی بڑی ایڈوانس ہے ساتھ اپنا پرس میں نکال دی اس میں ان کی شوگر کی ٹیبلٹ وغیرہ ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں شوگر کی ہوتی ہیں بہت سارے نین کی ہوتی ہیں ہمی دعا بھی کر لیتی ہیں جب بھی جو بھی کاتی ہیں تو ہمی ساتھ میں دعا ضرور کرتی ہیں اور فرینٹ کچن میں تھوڑا سا بھی کام کر لو تو کچن پتہ نہیں کچن کو کیا ہو جاتا ہے کچن میں توفان آ جاتا ہے اچھا میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتی ہوں اس کو میں تھوڑا سا اس میں وہ کر لیتی ہوں کہ یہ پوپکارن بن جائے امی فرینٹ دیکھ لیں پوپکارن کی طرح پھول لیں لگے اور موبائل میں بیٹری نہیں ہے لائٹ اس کا آف ہو گیا ہے میں نے ایک امرجنسی لائٹ یہاں پہ لگایا ہوئے لیکن اس کی روشنی اس تک نہیں کچھ پا رہی ہیں تک وہ میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا اور آن لائن تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستان میں دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں یہ دیکھیں پوپکارن کی طرح یہ جو میرا چیڑ ہے وہ پھول چکا ہے ایک چمچہ میں نے لیا ایک چمچے سے کافی زیادہ بن گیا ہے یہ بہت نرم ہو جاتا ہے جو آٹے میں مکس ہو جائے لیں یہ ایک درمیان میں بہت بھی موٹا ہے اس کو نہ توڑا سا ہوگا میں نے اس میں آٹے ڈال لیا چیڑ میں ویڈیو درمیان میں رک گئی تھی پتہ بھی نہیں چلا میں نے اس میں دو چمچھ یہ بھر کے آٹے ڈالا ہے سایز بھر کے آپ اپنے ملزی سے کر سکتے ہیں توڑا سا گی زیادہ ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑتا یہ دیکھ لیں اس کو میں نے تین منٹ تک بھون لیا ہے بہت ہی ہلکی آنچ پہ توڑی سے میں آنچ دیس کر دیتی ہوں یہ دیکھ لیں سائیڈ اسی اپ گولڈن ہو رہا ہے یہ اس میں چیڑ ہے چیڑ ٹوٹتا ہے بہت ایزی طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے چیڑ جو ہے مطلب چیڑ گوندے کی کر اس کے فوائد تو آپ کو پتا ہوں گے اس کے بعد فوائد تو نہیں گینے جا سکتے جس بہن بائیو کی کمر میں درد ہے فرینڈ موبائل کی بیٹری لوتی تو اس آت میں اب ویڈیو بھی نہیں بن رہی تھی لیکن میں نے کہا بھی لیا ہے اس آت میں کہا رہی ہوں بہت ہی مزے کی ہے مزے کی نہ ہو تو طاقت کی تو بہت زیادہ ہے کسی کو یہ اچھی لگی کی کسی کو نہیں لگی لیکن طاقت کا خزانہ ہے جب ہم اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پورا دن خواہ روتے ہیں کہ اتنا مہاں ہم انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس سے اچھا نہیں ہے ہم گھر میں یہ بنا کے کائیں بچوں کے لیے جب میں بناتی ہوں میں نے پچھلے دنوں میں بنایا تھا میرے یوٹیوب چینل پر ہے اس میں میں نے کویا ڈالا تھا بہت ہی مزے کی تھی میں نے یہاں پہ اپنی فرینڈ کے گھر بجوائی تھی پڑوس میں میرے پڑوسیوں کے نیبر کے ہاں تو انہوں نے بہت تعریف کی تھی ان کی کہا تھا بہت ہی مزے کی اب اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے بنا دیں میں ساری چیزیں مانگوا دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں میں نے نیو ڈالا کویا اس لیے کہ میں اپنے لیے بنا رہی تھی اور وہ ختم بھی ہو گیا ہے اس کو میں نے خیال میں پانچ دینی ہوئے ہیں اور کافی زیادہ میں نے بنایا تھا وہ لیکن سب اس کو بہت شوک سے کہا رہے تھے تو بچوں کو بھی دینی چاہیے بچوں کی بھی بون جو ہے سٹرانگ ہو جائیں اور چاہے میں بعد میں پی لوں گی پہلے میں اس کو ہاف کرلوں اس کو آدھا بھی کالوں نا یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور آپ میرے فیملی جیسے ہیں سب فرینڈ اور مجھے سپورٹ کریں اگر آپ کو اس طرح کوئی ریسیپی آتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا ضرور بتائیے گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی جب مجھے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے مجھے گائیڈ کرتا ہے تو مجھے بہت ہی یہ بات اچھی لگتی ہے مجھے کچھ بتاتے ہیں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اللہ آپ کو خوش باش رکھے اپنی گھروں میں آمین اللہ حافظ